اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سائے دوست آئی ہوپ کہ آپ خیریہ سے ہوں گے داکم ٹو میچینل کوریا ڈیک ٹپنٹی فور کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں تو فرینڈز آج کی ویڈیو جو ہے آپ نے کئی ایل تی میں بھی ایک پوسٹ دیکھی ہوگی اور کچھ دوست ہیں کوریا میں جن کے مجھے پرسنلی بھی کالز آئی ہیں آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ خبر بہت زیادہ کردش میں ہے کہ جو لڑکے لاسٹ کمپنی میں ایک سال کام کریں گے ان کو ویڈ اوٹ ٹیسٹ کے اگر مالک چاہے تو بلا سکتا ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو جا چکے ہیں ان کو بھی بلا سکیں گے اور جو ادھر سے جائیں گے ان کو بھی بلائیں گے تو یہ ساری باتیں جو ہیں مجھے کال آئی لیکن مجھے اس کی انفرمیشن نہیں تھی تو پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں نے دوستوں سے پوچھا جو اس کے بارے میں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں یا جن کو نالج ہوتا ہے جو پاسپورٹ ہولڈر ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے جو ورکرز کے بارے میں ان سے بات چیت کی ہے تو انہوں نے کیا بتایا ہے اور کیا جو لڑکے ہیں ادھر پاکستان میں وہ آ سکتے ہیں جو جا چکے ہیں اگر ان کو مالک بلانا چاہے یا جو ادھر بھی دا پورا کر رہے ہیں ان کو مالک بلا سکیں گے یا نہیں بلا سکیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو اس کو پہلے جو ہے وہ ادھر دیا جاتا ہے جدر یہ سارے قوانین پاس ہوتے ہیں تو ادھر بلکل یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے بھیجا ہوا ہے اب بھی پھر اس کے بعد ووٹ ہوتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ جی ہاں ایسا ہو جانا چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اب یہ ادھر ہے لیکن اس کی یہ بلکل ٹھیک ہے کہ یہ انہوں نے دیا ہوا ہے ادھر نوٹا سے گیا ہوا ہے یا ہری بات ہے کوئی گیا ہے تو پھر یہ قانون اس طرح کا بنتا ہے یا پاس ہوتا ہے تو اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ نیکسٹ منت کا وہ بتا رہے ہیں اسی منت کا بتا رہے ہیں کہ دس بارہ یا چودہ پندرہ سے پہلے پہلے ہو سکتا ہے کہ اس کی انوسمیٹ ہو جائے کہ ہو جائے دیکھیں جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ بہت سارے دوست جو ادھر سے جانے والے ہیں پریشان ہے ایسا ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا اگر مالک چاہے تو آپ ایک سال اگر کام کرتے ہیں لاش کومپنی میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیمپریڈیو لانگ ٹائم نہ چلے کیونکہ کرونا کی وجہ سے اگر بلانا چاہیں کیونکہ بہت سارے ورکر جدھر ہیں جن کو ابھی ایک سال کا ویزا مزید دیا ہے کورین گورنمنٹ نے تو وہ بلانا چاہیں تو بلا سکیں لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے یہ یہ ابھی جو جو افیشل انناؤسمنٹ ہوگی تو پھر ہی پتا چلے گا کہ یہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ نہیں کنفرم ہوتا ہے اور جو دوست جا چکے ہیں پاکستان میں ان کو بلائیں گے یا جو ابھی ادھر ہیں ان کے لیے ہوگا یہ بھی ابھی کوئی کسی کو پتا نہیں ہے تو جو بھائی کانلی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ کنفرم ہو گیا ہے یہ ہے وہ ہم اسکائیڈ کر رہے ہیں وہ نہ کریں چاہے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوا کہ وہ جو مختار عوان صاحب ہیں کلٹی گروپ کے جو ایڈمن ہیں انہوں نے بھی لڑکوں کو کومنٹ کر کے بتایا کہ آج تک کی ڈیٹ میں ایسی کوئی بھی افیشل انناؤسمنٹ نہیں ہوئی ایچ آر ڈی کی طرف سے کوریان گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ جو ہے وہ بھی دوڑ ٹیسٹ کے کوریا میں آ سکتے ہو یا مالک بلا سکتا ہے جنہوں نے کمپنی چینج نہیں کی کومیٹڈ ورکر جو ہیں وہ تو آ سکتے ہیں کنفرم ہے سو افیشل کہ بھی دوڑ ٹیسٹ کے آ سکتے ہیں لیکن جنہوں نے کمپنی چینج کی ہے اور لاسٹ ایک سال کامکار کیا ہے کمپنی میں یا دو سال یا تین سال یا چار سال ان کا بھی کنفرم نہیں ہے مجھے بھی کئی دوستوں نے بتایا ایک دوستوں کہہ رہے تھے ان کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے کہ ان کو نیپالی اور بنگالی لڑکے نے بتایا کہ انہوں نے بقاعدہ ان کو وہ پوسٹ بھی چیک کروائی ہے کہ یہ دیکھیں پوسٹ ہمارے ادھر جو ہے گروپ میں انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو ہاں بالکل وہ گئی ہوئی ہے ابھی لیکن یہ پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ پندرہ بیس دن کے بعد ہی پتا چلے گا تو کائنلی آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں اگر ہوگا تو ہر بندے کو پتا چال جائے گا یہ اور جو ادھر ہیں ان کو بھی پتا چال جائے گا پریشان نہ ہوں جن کے تین تین چار چار یا پانچ پانچ مہینے ویزا رہتے ہیں جن کے جنوری میں فیبری میں مارچ میں ختم ہو رہے ہیں اگر ایسا ہوا تو آپ کے لئے بہت فائدہ ہوگا اور اللہ کرے ایسا ہو کیونکہ ابھی ریٹرنی کے لئے ٹیسٹ پاس کرنا پاکستان میں جا کے بہت مشکل ہے اتنا آسان نہیں ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک بہتر کریں اگر ایسا ہو جائے تو بہت فائدہ ہوگا ہمارے دوستوں کا پاکستان کا فائدہ ہوگا تو اگر جون ہی آناؤسمنٹ ہوئی تو میں اس کے ریلیٹڈ بھی ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ ملیں گے نیس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اور خدا کرے یہ بات ساتھ چو جتنے بھی دوست ہیں ان کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ نیس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ